اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی موالے چینل میں خوش آمدین روحانی موالے چینل کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اپنے فوت شدہ عزیز و کربا کی روح سے ملاقات کا طریقہ اور وظیفہ وظیفہ بہت ہی آسان مجرب اور آزمدہ ہے اور اس کی آپ کو عام اجازت ہوگی کسی بھی چلہ کشی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا معزز خواتین و حضرات اگر کوئی اپنے فوت شدہ عزیز و کربا کی روح سے خواب میں ملاقات کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے آج میں جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب آسان اور آزمدہ وظیفہ ہے انشاءاللہ العظیم اس وظیفہ کو آپ کریں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کامیابی ملے گی وظیفہ کیا ہے اور وظیفہ کو کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ جان لیجئے گا جس کسی نے بھی اپنے کسی فوت شدہ عزیز کی روح سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو جس جگہ عمل کیا جائے وہاں کوئی شور شراب بانا ہو پاک صاف جگہ ہو اور جہاں عمل پڑنا ہے وہاں آپ نے سفید چادر ضرور بچھانی ہے عمل کے طوران کسی بھی اچھی خوشبو کا استعمال ضرور کریں باوضو ہو کر اپنے سامنے کوئی بھی میٹھی چیز سفید رنگ کی ہو وہ اپنے سامنے رکھ لیں اور بہت ہی یکسوئی کے ساتھ جس عزیز کی روح سے ملاقات کرنی ہو تو آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں اور اول آخر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی کا ورد کریں اور درمیان میں شور فاتحہ اکتالیس بار اور صورت اخلاص ایک سو تیس بار بند آنکھوں سے اپنے فوت شدہ عزیز کا تصور کرتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے جب آپ اس وظیفہ کو پڑھ لیں تو اس کا ثواب آپ مطلوبہ شخص کی روح کو بخش دے اور تین بار مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ اس طرح پکاریں گے اے فلاں بن فلاں یعنی کہ اس فوت شدہ عزیز اور اس کی والدہ کا نام لے کر آپ پکاریں گے اے فلاں بن فلاں اگر کوئی عورت ہو تو فلاں بنت فلاں کہا جائے گا مجھ سے رات کو آپ خواب میں ضرور ملاقات کریں اسی طرح آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ تین مرتبہ ان الفاظ کو دہرانا ہے مطلوبہ شخص کا نام لے کر اب آپ نے وہ جو میٹھی چیز سامنے رکھی تھی اس کو آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینا ہے اور رات کو آپ جب سوئیں تو پاک صاف بستر ہونا چاہیے باوضو ہو کر لیٹیں تو اس درود پاک کا ثواب بھی آپ نے مطلوبہ شخص کی روح کو بخش دینا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ تو قادر مطلق ذات ہے تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے یا اللہ تجھے اپنے پیارے حبیب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ فلاں بن فلاں کی روح جو ہے جس سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں یا اللہ اسے اجازت اطا فرما کہ وہ خواب میں مجھ سے مل سکیں یہ دعا کر کے آپ نے دائیں کروٹ لیٹ جانا ہے مطلوبہ شخص کی روح کا تصور کرتے ہوئے انشاءاللہ العظیم پہلی ہی رات میں آپ کی ملاقات اپنے فوت شدہ یا جس سے بھی آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی روح سے ملاقات ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ پہلے دن نہ ہو کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی روحانی طاقت کے اوپر آپ عمل کو کتنی یک سوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس چیز کے اوپر اوپر بھی عمل کی کامیابی کا دارومدار ہوتا ہے انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کی ملاقات ہو جائے گی مطلوبہ روح سے اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر تین دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے تین دن سے زیادہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر کوئی یہ عمل نہ کر سکتا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے دیئے گے نمبر پر ورساب کر کے تو جس فوت شدہ عزیز کی روح سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے کے لئے بنائی گئی ہے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس عمل کو کر کے بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ روحانی ایکسپیرینس کیسا رہا اور ایک بات یاد رکھیں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ اس چینل میں آپ کو بہت ہی مجرب اور آزمدہ قسم کے وظائف بتائے جاتے ہیں مزید رہنمائی کے لئے کمنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر ورساب کریں آپ سے ایک نئے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ